بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی all for you cooking and vlog کے کچن میں خوش آمدید ناشتے کا ٹائم ہے اور ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور خالی برطن جو ہے نا وہ میں اٹھا کر سنک میں لے کے جاری ہوں کچن میں اور یہاں پر میں رکھ رہی ہوں اور آپ برطنوں کا دھیر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے دیکچا میں نے خالی کیا ہے کل کیونکہ میں نے حلیم بنایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی ہے جو میں نے اپلوڈ کی تھی شیئر کیے تھا آپ سے بہت مزیدار بنا تھا تو یہ اس کا دیکچا جو ہے وہ ابھی میں نے خالی کیا ہے اور اس کو پانی میں تھوڑا سا بھگو کے رکھایا تاکہ یہ تھوڑا سا نارم ہو جو میں سے آرام تھا تو اس کو ناشتے کے برطن جمع ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں چولا بھی ذرا گندہ گندہ سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں چائے وغیرہ گر گیا اور یہ حلیم ہے جو کل کا بچا تھا اور رات کو کیونکہ کسی نے کھانا نہیں کھایا تو پہر کو بہت زیادہ کھانا کھا لیا اور لیٹ کھانا کھایا تھا تو اس وجہ سے کیونکہ حلیم تھا اس وجہ سے سب نے بہت ہی مزید سے کھانا کھایا بہت زیادہ کھا لیا گیا حلیم بھی ایسے ہی چمبت سے کھائی تو یہ حلیم جو ہے میرے پاس رات کو کسی نے کھانا نہیں کھایا تو حلیم بج گیا تھا تو ہم نے صبح ناشتے میں یہی حلیم جو ہے وہ گرم کیا ہے اور اس کو روٹی بنا کے ہم نے تو اس کو کھایا ہے تو ابھی میری روٹین شروع گئی ہے جی ناشتے کی روٹین تو میں آپ کو نہیں دے سکی کیونکہ ابو بگر جو تھے وہ کارٹون دیکھ رہے تھے میرے موبائل پر اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو ناشتہ ہم نے روٹی بنائی ہے حلیم تھا ہمارے پاس اور ملائی کے ساتھ چائے کے ساتھ ہم نے ناشتہ کر لیا ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ شیلف اور چولا جو ہے وہ کافی گندہ ہو چکا ہے اب یہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ برطن ہے تو پہلے سب سے پہلے تو میں برطن دھونے ہیں میں نے اور اس کے بعد میں نے چولا اور شیلف ساف کرنی ہے پھر میں آتی ہوں سپائی کی طرف تو میں آپ کو دکھا دوں کہ گھر بھی دیکھیں ابو بگر نے اپنی تمام جو ہیں سواریاں یہاں پر پاک کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گھوڑا ہے اور یہ والی سائیکل ہے اور دوسری والی سائیکل ہے اور ایک گاڑی بیٹ بے براج بان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابو بگر نے اپنی کھلونے بھی بکھرائے میں ابھی میں نے یہ کھلونے بھی سمیتھنے ہیں اور اتیب جو ہیں سکول گئے ہیں یونی فارم وغیرہ چینج کر کے تو کپڑے بھی ایسے ہی سوپوں پہ پڑے ہوئے ہیں تو اور دوسری بات یہ یہ دیکھیں ابو بگر کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں موہ چھپا رہے ہیں اب اپنا اور یہ الٹے سیدھے لیٹے ہوئے ہیں سوفے پہ اور سوفے کے کپڑے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتے ہمیشہ میں ٹھیک کرتی رہتی ہوں اور میرے ہاتھوں کی یہ جو انگلیاں ہیں یہاں سے یہ کوریں یہ اکھڑ جاتی ہیں جب میں سوفوں کے کپڑے اندر دبا دبا کر ان کو ٹھیک کرتی ہوں لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں رہتے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ابو بگر کو ابو بگر کیا ہوا ہے بیٹا ٹوپی سے موہ کیوں چھپا رہے ہو کیا ہو گیا ہے شرم آریا آپ کو شرم آریا بیٹا کیونکہ میں نے ابو بگر سے موبائل لے لیا ہے وہ کارٹون دیکھ رہے تھے ویڈیو بنانے کے لئے میں نے موبائل لے لیا ہے اس لئے ابو بگر جو ہے اب ان کو شرم آریا ہے موہ چھپایا ہوئے پہلے رو رہے تھے یہ اور یہ دیکھیں ایک ٹوپی سے موہ کیسے چھپ سکتا ہے بھئی بھئی ایک ٹوپی سے موہ نہیں چھپایا جا سکتا تو یہ تھوڑے تھوڑے سے ناراض ہے لیکن ابھی ٹھیک ہو جائیں گے باقی سوفوں کا بھی یہ حال دیکھیں اور یہ تو میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو کور کیا ہوا ہے لیکن یہ بھی تھوڑی دیر میں نیچے آ جائے گا اور یہ ہے میری سلائی مشین جس سے میں کپڑے سلائی کرتی ہوں اس طریقے بھی یہیں پہ کرتے ہیں ہم لوگ تو گرمی بہت ہے بہت زیادہ حالہ کہ دھوپ ہلکی ہلکی لگتی ہے لیکن بادل بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود گرمی بہت زیادہ ہے اور ایک بات اور میں بتاؤں یہاں ڈسٹ بین ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا ڈسٹ بین ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر جو ہے نا بے شمار دیکھیں تمہوریاں ہیں اس نے نا یہاں پر اپنا گھر بنایا ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے تو یہ اوپر چھت پہ بھی بہت سارے چھتے لگ چکے ہیں اور ہم جو ہے نا اس سے بہت ڈرتے ہیں چھت پہ بھی میں نہیں جاری اس دن ایک دن تیب کے پیچھے پڑ گئے تھے اور تیب کو کاٹ بھی لیا تھا بہت دھیر سارے آئے تھے پیچھے تو مجھے کوئی اس کا حل بتائے کہ ہم کیا کریں گے ہمارے گھر میں بہت جگہ پر لگ چکے ہیں چھتے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک تو یہاں ڈسٹ بین میں لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہمارا فالتو سامان رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی ہے ہم یہاں پر نہیں جاتے میں پودوں کو پانی دینے جب جاتی ہوں تو میں بس دور دور سے پانی ڈالتی ہوں اور آپ اڑتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہاں پر ہے اوپر چھت پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ہے اور یہاں سے ہی اتیب کے پیچھے جو ہے وہ آگئی تھی ساری تمہوڑیاں یہ دیکھیں تو اس سے ہمیں جب ہم گزرتے ہیں یہاں دروازے میں سے تو یہ جو ہے ہمارے پیچھے آ جاتی ہیں تو کوئی مجز کا حل بتائیں ابھی کیا کرنا ہے کیا کریں اس کو بھگانے کے لیے ان کو ہم تو اتنا ڈڑتے ہیں اس کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں تو جی اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے تو میں پودوں میں پانی ڈالوں گی تو ٹھیک ہے 拜拜 سب سے پہلے میں سپاہیاں नکلتا ہے آپ کو اپنی پہنے پانی کیونکہ یہاں سے ڈالتا ہے سارا دن رہتا ہے اور فرش پہ گندہ ہوتا studios شرہ پانی ڈال رہی ہوں یہ � ancestہ میں بہت بڑا ہو گیا اس کو اپنے پاہنے پیچھے پڑھے ہیں یہ سارا طاقت ہو گیا ہے اور اب میں وضائز ہوں پیچھے ڈسٹ پین یہاں سے بچاتی ہوں تاکہ وہ چھینٹیں اور وہ اوڑ کے میرے اوپر آگئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا تو یہاں پر بھی دال دیتے ہیں پانی تمام پودوں کو پانی ڈال دیا ہے اس میں میں تھوڑھوڑ دیر کے پاہ ڈالتی ہوں یہ جذبتہ رہتا ہے ایک دم سے ڈالتی ہوں تو یہ نکل جاتا ہے کیونکہ گملہ دور چکا ہے اور تھوڑا تھوڑا میں ڈالتی ہوں تاکہ اندر جلتے ہو کرے اسی طرح اس میں بھی ایسے ہی کچھ لیر کے بعد کیونکہ گملے ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑا سا تو پانی میں نے ڈال دیا ہے اب چلتے ہیں اندر اس کے بعد جی میں نے بھگونی ہے دال ماش کی دال میں بنا رہی ہوں اور کیونکہ ہزبن کو بہت پسند ہے اور انہوں نے رات کو ہلکا سا کہا بھی تھا مجھے ویسے انہوں نے فرمائش نہیں کی لیکن ان کی بات سے مجھ لگا کہ وہ ماش کی دال کھانا چاہ رہے ہیں تو وہ میں نے سوچا کہ میں ماش کی دال بنا رہتی ہوں تو ماش کی دال جو ہے وہ میں نے نکال لی ہے اور اس کو ساف کرنے کے بعد جو ہے وہ میں دھو کر اس کو بھگو دیتی ہوں جی دال میں نے بھگو دی ہے تو اب جو ہے نا میں دال میں نے بھو دیا ہے تو اب میں برتن دھو لیتی ہوں الحمدللہ برتن میں نے دھو دیا ہے تمام یہ دیکھیں لگ چکے ہیں برتن اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے برتن دھول چکے ہیں تو آپ جو ہے نا میں نے سب سے پہلے جو ہے نا میں کیونکہ ماش کی دال بنا رہی ہوں تو میں لسن ادرک پیاز اگرہ کو تیار کر لیتی ہوں تاکہ اس کے بعد آرام سے شیل اور چولہ جو ہے وہ صاف کیا جا سکے تو میں لسن چھیل لیتی ہوں اور ادرک اور لسن کو پیسی ہوں اس کے بعد ارپیاز کاٹ لیتی ہوں تو لسن اور ارپیاز بغیرہ میں نے کر لیا ہے تیار تو میں اب کر لیتی ہوں چولہ صاف یہاں سے یہ روز کی روٹین سے ہی کرتی ہوں میں کبھی تو کھانے سے پہلے کر لیتی ہوں کبھی کھانے کے بعد کھانے کے بعد اگر ہلکا تیار کرتی ہوں اس سے کھانا بناتے وقت کہ زیادہ گندہ نہ ہو کچھ چیزیں گر جاتی ہیں دیواروں پہ بھی چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ کپڑے سے ساف کر دیتی ہوں یا بعد میں ہرکا سا ساف کر دیتی ہوں ویسے ڈیلی روٹین میں چولہ جو ہے میں اس طرح سے ساف کرتی ہوں کچھ ایکسٹر اگر کبھی گر جاتا ہے دودھ گر گیا یا کچھ ایسی چیز گر گئی چاہے وغیرہ تو میں فوراں ساف کر دیتی ہوں اور اب جو ہے میں آٹا گون لیتی ہوں آٹا گون کے جی میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اور اب میں دال کو بوائل ہونے رکھوں گی اور ساتھ ہی میں اس کا مسالت یار کروں گی کیونکہ میرے لیسن ادرک بھی پیس لیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں دال کر رہی ہوں بوائل جی کھلونے میں نے دوبارہ سے سمیڑتی ہیں ابو بکر ان کو اندر رکھی آئیں بیٹا کھلونوں کو اور دال جو ہے وہ بوائل ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے تو مسالہ میری لائٹ دیں جہاں یہ خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے مسالہ ہو گیا ہے تیار میں چولا بند کر رہی ہوں اور دال کو بوائل ہو لے دیتی ہوں تو ہم کر لیتے ہیں اس سفائی تو سب سے پہلے تو میں شروع کروں گی اس کمرے سے کیونکہ میں اس کمرے سے شروع کرتی ہوں سفائی کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپنی دھائی چمچ میں ٹھائی کام کروڑا ہوں میں لائلوہ ملکھوں میںریان مرو ملک role لائلوہ ملکھ کنید اس ملکھ کنید وی نااتن پر cytون Holl700 لائلوہ ملکھتے ہیں سبسائل ہاؤ LEAd لائلوہ ملکھتے ہیں یہاں پر میں صفائی شروع کرتی ہوں لاؤنج کی ویسے تو صاف ہوتا ہے بچوں کو میں زیادہ گند نہیں مچانے دیتی بچے ویسے اتنا گند کرتے بھی نہیں ہیں کاغذ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں بس مٹی ہوتی ہے مٹی بہت آتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر پورا اوپن ہے مٹی آتی ہے بہت زیادہ تو صرف مٹی کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پورا گھر جو ہے وہ زیادہ دھونا پڑتا ہے اور ابو بکر جو ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ ان کا باجہ ہے جی یہ دیکھیں تو صفائی کر لیتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ صفائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کیسے جمک رہا ہے گھر سارا فرش دیکھیں کیسے جمک رہا ہے یہ دیکھیں ساری سفائی ہو گئی ہے اور یہاں پر ہماری دال بھی تیار ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال بھی تیار ہو گئی ہے اڈا بھی گون چکا ہے بٹن بھی دھون گئے ہیں اور ابو بکر پولیس بنا ہوا ہے یہ دیکھیں گان جو ہے نا انہوں نے اپنے پیٹ پر ڈالی ہوئی ہے اور اب جو ہے اب کیا رہ گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوں آٹ کرنے میں نے ابو بکر کے کپڑے پریس کیوں کہ ہم نے جانا ہے آتف کے سکول آتف کے سکول ایڈ میشن کے لئے مائیگریشن کروا لئے اور اس کے لئے میں نے اس کے سکول کے بھی ایک بے بنائیward ایک بیٹو میں آپ summat ہوں گے کی تو ابو بکر کے کپڑے پریس کر رہی ہوں میں کپڑے پریس ہو گئے ہیں نیکر اور شی Fres SixtREE یہ کپڑے میں نے پریس کر لیا ہے تو اب ابو بکر کو ناہانے کے لئے لے کر دیوں چلیں ابوبکر آئیں نہانے چلیں ابوبکر نہا کے تیار ہو چکے ہیں اور بس اب میرا جو کام رہ گیا ہے جب بچے آئیں گے تو میں روٹی بناؤں گی اور سلات بنانی ہے ابھی میں جانا ہے سکول کے لیے اپنے کپڑے پریس کروں گی اور میں خود بھی تیار ہوں گی اور پھر کپڑ جائیں گے اور میرے اتنی سارے کام دیکھ کے آپ لوگ بھول ہو گئے ہوں گے بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو پلیز اپنے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کیسی لگی آج کی ویڈیو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں میرا حوصلہ بڑھتا ہے میرا واشٹائم پورا کرنے میں مدد کریں اس لئے میں نے ویڈیو بھی شروع کی اور ایسے مجھے ویڈیو کرنی نہیں آرہی ہے لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دینے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ سبسکرائب کر لیں اور میری طرف سے سب کو اللہ حافظ اور ابو بکر اللہ حافظ اللہ حافظ ابو بکر بھی آپ کو اللہ حافظ کیا رہے ہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ